رازدانی بوپال کے ایٹ کھیڑی میں چل رہے استعمیہ میں پانچ ہزار سماعتوں نے شرکت کی یہاں دس لاکھ سے زیادہ لوگ جھٹے سومبار دوپیر ساموہی کے دعا کے بعد استعمیہ کا سماپن ہوگا اس کے بعد جماعتیں دیش بھر کے بیبن حصوں میں ربانہ ہوگی اس سے پہلے مسلم دھرب گروہ تقریریں پروچن کریں گے اجتماع قتم ہونے کے بعد لاکھوں کی بھیڑ ریلوی سٹیشن اور بس اسٹینٹ کیوں ربانہ ہوگی اس کے چلتے ٹریفک بیوستہ بدلی ہوئی رہے گی خاص کر پرانے شہر کے علاقوں میں بھاری بہانوں کی نو اینٹری رہے گی باکو اتادے کی 18 نومبر سے استعمیہ شروع ہوا تھا پہلے دن ایک ہزار جماعتیں آئیں لیکن دو دن میں یہ بڑھ کر سنکھیہ پانچ ہزار تک پہنچ گئے 300 اکڑ ایریہ میں بنے بڑے پنڈال میں جماعتیں رکی ہوئی ہیں آج دوپیر میں نماز اور دعا کے بعد جماعتیں ربانہ ہونے لگیں گی ایتر وے آلمی تبلگی استعمیہ کے آخرے دن سنبار کو ہونے والی دعا ایک ہاس میں شامل ہونے کے لیے شہر کی دوڑ ایٹ کھیڑی استعمیہ گہا کی طرف لگ گئی ہے بڑی سنکھیہ میں لوگ رویوار راستہ ہی پہنچ گئے تھے جبکہ باقی صبح وزر کی نماز کے بعد پہنچے موسیقی